اور اس نے کیمپ ہی لگائے ہیں جہاں پر یہ سستی چیزیں ملتی ہیں کوئی کیمپ میں کوئی سستی چیز نہیں ہے ہم نے کہیں دیکھی نہیں کہ سستی چیز ملتی ہو جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے اسلام علیکم ڈیجیٹل کریوب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیا خان اور آج میں موجود ہوں کریم بلوک مارکٹ میں یہاں پہ ہم لوگوں سے سوال کریں گے کہ وزیراعظم جو کہ ہمارے سابقہ وزیراعظم تھے عمران خان ابھی وہ جیل میں موجود ہیں کیا وہ واپس آئیں گے یا پھر جیل میں ہی رہیں گے آئیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں اسلام علیکم بات سنے والیکم سلام کیسی آپ ٹھیک ہے ہاں میں شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں اچھا آنٹی ہمارا ایک سوال ہے کہ عمران خان جو سابقہ وزیراعظم ہے وہ جیل کے اندر رہے گیا پھر ان کا چانسیز ہیں باہر آنے کے اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ لوگ آدھی دنیا ان کی خلاب بھی ہے اور آدھی ان کی جگہ پہ بھی ہے ہمیں تو وہ انسان چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ عمران خان ہیں ہمیں تو بس ہاں اپنی سیفٹی اور اپنے گھر کے جولے جلانے کے لیے ایک اچھا انسان چاہیے بس کہیں گیس نہیں ہے تو ہم لوگوں کو دردہ سزار بھی لائے جہاں ہم نے کبھی گیس نہیں چلائی ہوگی سلنڈر پہ ہمارا وقت گزر ہے اور مگی آئی اتنیا دیکھو یہاں کوئی راش نہیں ہے اس لیے ان دنوں میں بہت راش ہوتا ہے مگی آئی کے ساپے لوگ کہیں کہ گھر کا پیٹ پورا کریں کہ یہاں پہ آکے بچوں کی شوپن کریں جتنی مگی آئی ہے مریم نواز اب آگئی ہے کیا کرنا اس نے بھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں کہ اس نے بہت سارے گھروں میں راشن دیا ہے پیسے ملے لوگوں کو ہمارے گھروں میں تو راشن نہیں آیا ہے ہمارے گھروں میں نہیں آیا اور اس نے کیمپ ہی لگائے ہیں جہاں پر یہ سستی چیزیں مل دی ہیں کوئی کیمپ میں کوئی سستی چیز نہیں ہے ہم نے کہیں دیکھیں نہیں کوئی سستی چیز مل دی ہو جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت سٹیبل ہوگی تو اچھے انسان ہیں نا ان کو یہ مار دیتے ہیں یہ ٹپو کا آپ نے دیکھا کتنا چلا ہوا ہے ٹرکوں والے کے بیٹے کا وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا غریبوں کے ہم پر ہاتھ رکھتا تھا لیکن وہ اتنا جوان میرا رشتہ دان نہیں ہے میں کبھی اس سے ملی بھی نہیں ہوں لیکن وہ شالمی میں بڑے لوگوں کے گھر کے چولے چلا رہا تھا اور یہ جو پولس ہے یہ سیاسل لوگ ہیں یہ ساتھ رہ لے ہوئے ساتھ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چینے تینکی سو مچ